جگ جل نیمہ امی کام میں دھروں گا اپن کو دھیان آج صبح کے مدھے میں مالک ہو ہماروں مال موسیقی موسیقی آج اجر کیسٹ کمپنی کے سوچان سے جو یہ ہے سیپ چلکر کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے سمجھ لے کے چل رہی ہیں میرا اجنیش پرمپروج گردیو برجوستوان ساشتری جی کا فانجا تو آئیے لیکھیں کہ کس طرح سے بھگوان ہونے بابا کا دوسرا بیبھا ہے مانچل کی لڑکی گرجہ کے ساتھ میں ہوگا تو آپ آگے بڑھیں کہ جب پہلے جنم میں ستی اپنے پتا کی گھر پہ جب سری چھوڑ دیتی ہے پھر ان کا دوسرا جن ہوگا مہاراج ہے مانچل کے ہاں مانچل کے دھر میں نے ایک پیدا بھائی سکھو مانی مانچل کے دھر میں نے ایک پیدا بھائی سکھو مانی دیکھا نہ بھی بڑی پلو کرے ناہاں میں گومری بھی باری مانچل کے دوسرا بھائی بھائی پھائی مجھے مجھے آئے بھائیہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے امہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے امہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے امہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے امہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے امہ ہاتھ پکڑ کے نارد جی آگن میں پیٹھائے موسیقی 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 بھجن نہیں کریں گے بولی کہاں کرو گی تو مینا سے گرجہ بھولی ہے تو میں نہیں معلوم مہیا اور سمجھاتی کہتی ہے سنو ہماری ماتر کی جنگل اب ایجاب سنو ہماری ماتر کی جبن میں اب ایجابو کی جی اور پورو گھل کو جیاغی کی گھل میں بھی بھجن نہیں کرو گی ماتر کب بولی کہاں کرو گی ارے ماتر نے کئی تمیوں بات دی چوٹی پری امیدی گھر بھی سویے بلا دار دی گرجہ نے اپنی مات سے جدھانتے ہوئے کہاں اے مئیہ ہم گھر پہ بھجن نہیں کریں گے ہم تو بن میں جائیں گے تو حیمان چلاتے ہیں اور مینا اسے کہتی ہے مہراج تمہاری بیٹی جو ہے بن میں جانے کی جدھان رہی ہے اس سے سمجھاں تو مہراج ہیمان چلیئے کہتے ہیں سنو میں نا بھگت اور بھگوان کے بیچ میں دیوار بننا ہمارا تمہارا جان پر ہے اگر جا رہی ہے تو جانے دوں تو میں نا بھگ سمجھا رہی ہے گرجہ کو اور بھولی ارے ہاتھ پتڑی مہی یا جینی میری بلدہ موسیقی 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 اور ادھر گرجہ بھجن کر رہی ہیں اپنے سریع کا دھیان نہیں ہے اکس ماہ تمہاں سے سب ترسیوں کا آنا ہوگا اور جب سب ترسی نکلتے ہوئے گئے اور جب گرجہ کو دیکھا تو من میں ایک بیچار کیا یہ تو ہیمانچل کی لڑکی ہے اور اسے کونسی پڑی ہے جو بھجن کرنے آئی ہے وہ اچھے گئے چلو پوچھتے اور گرجہ کے پاس میں جا کر کے وہ سب ترسی ایک سوال کرتے ہیں بیٹی گرجہ تم یہاں جنگل میں کائکو اور اپنے کومل شریر کو اس تفسر کی آنگ میں کائکو جلا رہی ہو گرجہ سب ترسی فوچھ بیٹی بولو نا بولے گرجہ تب جوہاں لائے اور کیوں کومل یاں جلاتی ہو اور کسا پھلکو ایتنی بیار ملو اور کسا کارا لکے بولو نا بولو نا کسا پھلکو ایتنی بیار ملو کسا کارا لکے میں ملاتی ہو بولو نا بولو نا بولو نا بولو نا بولو نا جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں جو ہم اپنے اس شریر کو اس آگ میں جلا رہے ہیں تو تمہیں نہیں معلوم کہ کوئی ایسا انراغی ہے جس نے انراغی رکھیا مجھے بولو نا موسیقی اے ساین راگی ہے جس نے اکرام نے کیا مجھے من اُلجام سی ویرانی تھے جس نے میرا گینی کیا مجھے موسیقی 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 اور اس فشت سچ کو یہ ہے میں تو لگئی ہاتھ لگا بھی موسیقی پوچھ رہے ہیں آپ گروہ بتائیں گے ہم آپ کو جو بھولے بابا ہے مار ہم انہیں کے ساتھ سعادی کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں ہیں موسیقی کوئی بھولے بابا کے بھولے سبحانے بھولانے موسیقی 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 آیا کہ تمہیں بلکل بدھی نہیں ہے گریجاں پاگل ہو گئی ہے ارے کیا دیکھ لیا بھولی بابا پہ نہ سکل اچھی اور نہ اکل اچھی کوئی چیزی نہیں ہے اور تو پاگل پر نہیں ہے کیونکہ کہ گھر دوارے نہیں پر آدھے نہیں گاؤں میں مڑا ہیاں وہ بھی نہیں چاہ دینا سمادھی لگائی لئی تیری بات مگو گھتیاں کوئی لئی موسیقی نا تو کوئی بڑیا پریوار ہے نا دولت سے بھرا بھرنار ہے نا کوئی لما رجگار ہے اور نا کوئی رسنے دار ہے کائے کو پاگل ہو گئی ہے بیٹھی دھر پر نہیں پر مار نہیں دھر پر نہیں پر مار نہیں نا کوئی لما رجگار ہے اور نا کوئی لما رجگار ہے اس لئے میری بات مانو اور تم تو یہ جانتی ہو کہ اہم بھولے بابا اپنی پتری سپی کو کتنا مانتے تھے مگر جس دن وہ گئی ہیں اپنے پتا کی گھر پہ وہ جب وہ ختم ہو گئی آتک دھان نہیں آیا کیونکہ تو میری مانو میڈی کی کچھو دینا ستی سے پیارے رہو روٹھے پوئی ایسے روٹھے بے پتا کے گھر جاری مر گئی ہے خود پیٹھے ہیں ڈھوٹے کے دھوٹے بے پتی گھر جار نہیں معلوم ہے تمہیں ستی کو بہت چاہ دیتے سنکر جی ارے ہمیں پوچھو نا ہمیں معلوم ہے مگر تم جو پاگل بن رہی ہو بھولے بابا کے پیار میں اور یہ پیار تب ہی پورا نہیں ہوگا کیونکہ اور ستی جو تھی جس دن سے اپنے پتا کے گھر پہ گئی مر گئی بھولے بابا کو دھیان نہیں آیا اب وہی دسا تمہاری ہونے والی ہے اب بھولے ہیں مر گئی کچھ دین میں سندی سے پیار رو بھیری موٹھے پوائے سے موٹھے بے پتا کے گھر جاری مل گئی خودہ بیٹھے بھولے کے دھولے مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی بہت پستاؤگی بھولے بابا سے سادی کر کے ہم تمہارے بھلے کی کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا پڑھی ہے جو ہم تم سے یہ بات کریں گے کیونکہ بھولے بابا جو ہے نا کیوں نہ گھر میں جانگاں آئی ہے نائی آبی کبھی پھر آئی ہے سنا انہیں گھر میں جانگاں آئی ہے یعنی کبھی پھری آئی ہے دو یہ بات کئی تو گر جا سب ترسیوں سے بھکیا کی دور پر ہی اور یہ کہا کہ تم نے ہم سے پوچھا کہ ہم سادی کریں گے تو بھولے بابا سے مگر ہم نے تم سے یہ تو نہیں پوچھا کہ ان کے گھر ہے یا پریوار ہے یا کھو دولت سے برابہ نار ہے یا کہ لمبا رجگار ہے کہ بڑی آئی ہے ہم کوئی رستے دار ہے کہ ہم نے یہ تو پوچھا تو ہم نے تمہیں بتا دیا مگر تمہیں یہ نہیں مانو کیونکہ کہ جب اس من سنکر پہ مزد ہوگا تو یہ اور کسی پہ کنگوں نے موسیقی اے سب ترسیہ کہہ رہی ہیں آپ ہم سے پریبار ہے یا دولت سے بڑا بھلدار ہے ہم نے نہیں پوچھا اور بولی ہے موسیقی موسیقی جب پر سنگل پہ بزدوں ہوں گا تو اور کسی پہ کن دولے کیوں موسیقی 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 اے بھگوان برحمہ اب تمہارے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اب ہم کیا کریں اور ادھر بھگوان برحمہ اندر سے بولیں سنو اندر مہاراج ایک بات یہ ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بھگوان بسلو جی کے پاس میں جاؤ اگر بھگوان ناران کچھ کہتے ہیں تو ان سے بات کرو دیوتا بھاگے تارک بہت دکھی کیے ہوئے ہیں اور وہ اندر جو ہے بھگوان ناران سے اور اپنی بنتی کرتا ہوا اپنی ارداد سناتا ہوا بولا ہے مہاراج بھگوان برحمہ نے بول دیا کہ تمہارے پاس آنا ہے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں اب کیا کریں اب تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے تو مہاراج اندر سے بھگوان بولے سنو اندر مہاراج بات ایسی ہے جو آپ آس لے کے آئے ہیں نراسہ ماں آپ کو ضرور بھیجیں گے کیونکہ اب بھگوان بھولے بابا کی لڑکا کے علاوہ اس تارک تو کوئی ماری نہیں سکتا تو اندر بولا مہاراج کیسی بات کر رہی آپ ارے پہلے اب جب سے ستی جی ختم ہوئی ہے اپنے پتا کی گھر پہ اس دن سے بھولے بابا سماندھی لگائی ہوئے بیٹھے ہیں ابھی تک آنکھیں نہیں کھولیں اب پہلے انہوں کی سماندھی کھلوائی جائے پھر انہوں کی سادھی کرائی جائے اس کے بعد کئی لڑکا ہوگا تب تک دیکھتا ہے کہ بھی نہیں بچے گا اب کوئی اور اپائے بتا بولے جا کے علاوہ کوئی اپائے نہیں ہے اب سوچو تم سماندھی کھلوائے کون اب اندر بڑا حیران ہوتا ہے بھولے بابا کے بیٹھائی کی جاکو آرے سنگھا لے بھولے بابا کے بیٹھائی آرے جاکو آئی سنگھا لے چاہ کے علاوہ کوئی اپائے رہے نہ دل میں میرے یا آوے مہراج کی بھی سڑو رہے یوں نہیں سمجھای نئی مصیبتیں اور بنی اب ہانکھیں کو پھولا لائے بھولے 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 ب موسیقی ادھر اب بھابا یہ ہو گئی نہیں کہ اب بھولے بابا کی آنکھیں کھلوائے کون اندر بڑا حیران ہو رہا ہے تو ادھر کام دیب آگے بڑھ کے بولا سنو اندر بھاراج اگر بات یہ بھولے بابا کی آنکھیں کھلوانے کی تو ہم یہ کام ضرور کریں گے اگر دیوتاوں کے حط میں ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم اپنی جان بھی دینے کے تیار ہیں کیوں کی اگر دیوتا نہیں رہیں گے تو پھر بھائیویں کونسا ہوگا اور وہ کام دیب جو ہے ہاتھ جوڑی کی کئی سنو تم سہی کی ارجہ ہماری اور بھولے بابا کی آنکھیں کھلوانے سر تا ہماری اتر دیا ہے کام دیب نے اور کام دیب سمیاتا ہوا بولا ہے اے اندر مہاراج اس کام کے لیے اگر ہماری جان بھی جانے کے لیے ہے تو ہم منہ نہیں کریں گے کیونکہ ہاتھ جوڑی کی کئی سنو تم سہی کی یا رجہ ہماری کی یا رجہ ہماری بھولے بابا کی کھلوانے کے آنکھیں کھلوانے سر تا ہماری کیونکہ سائن جا بیچانے ہماری ہے کام دیبانی پچن اچھاری ہے سائن جا بیچانے ہماری ہے یوں بانکہ ہی اچھاری ہے کام دیب سمیاتا ہوا بولے سنو اندر مہاراج اگر بھولے بابا کی اگر آنکھوں کی کھلوانے کی بات ہے تو یہ کام ہم جرور کریں گے چاہے ہمارے پرانڈ کیونکہ چلے جائے اور جب یہ کہا ہے تو کام دیب چلتا ہے وہاں جب بھولے بابا برسوں سے تفسیہ میں لینے اور جہاں برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پتری رتی سے بولا چلو چلتے اب سلام کو ساتھ میں لیا پہنچ گیا کام دیب اور جو کام دیب پہاں جاگتا ہے ایسا ہی نہیں چلی سہابانی تربی دیب بیاری کام کرسان بڑا بن خاری پہاں جاگتا ہے موسیقی کام دیب جب وہاں جاگا ہے اور ایسا چھوٹی تک کی تاغل لگانے میں جھت گیا وہ کام دیب بیہر جنگل تھا اس جنگل میں کوپوان بنا دیا بھولو گئی چلی سہابانی تربی دیب بیاری کام کرسان بڑا بن خاری موسیقی 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 پورن کو سس کر رہا ہے کام دیب بھولے بابا کی آنکھیں کھلوانے میں لگا ہوا ہے مگر بھولے بابا آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں ایڈی سے چوٹی تکی طاقت دکھا رہا ہے مگر سنکھت جی میں کوئی اثر نہیں کوئی فرق نہیں کیوں کی ارے پل میں مہار آئی پروت پہ پروت پہ ہاں پروت پہ پل میں مہار آئی پروت پہ پروت پہ ہاں پروت پہ موسیقی موسیقی کام دیب کوسس کر رہا ہے اب سرائیں بھولے بابا کی اوپر چنریہ لے رہا رہی ہیں کوئی اثر نہیں کوئی فرق نہیں موسیقی چلی سوہا لنے تریب دیبا میاں موسیقی موسیقی چلی سوہا لنے مستی مہا بیاں موسیقی تھنڈی تھنڈی پڑھ رہی مست خواہ موسیقی مل رہا مگلی اتج پہ مانت ہاںں مگلی اتجsigh curvature مچی رہی نیدانی بھول من سوہے خواہ پل میں مہار آئی پروت پہ پروت پہ ہاں پروت پہ موسیقی 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 پوڑ کوسس پوڑ اپائے سوچ رہا ہے وہ کام دیو مگر بھولے بابا پہ کوئی اثر نہیں کوئی فرق نہیں اور جو کام دیو حیران ہو گیا تو اپنی پتری رتی سے بولا ہے رتی ایک کام کرو اب سنکر جی ایسے آنکھیں نہیں کھولیں گے ایک کام تم دھنس بن جاؤ اب پتی کے کے لئے کے لئے ساتھ رتی دھنس جب وہاں بنی ہے وہ جو رتی دھنس بنی ہوا ایسا وہ سکام دیو نے اس پہ نہ کھا یک کسپ مان مارا لسان تر پراری کے اور بان کے ساتھ ہٹی گئی اور دھیان کھولی گئے مارا لسان تر پراری کے لئے پتری رتی جب دھنس بنی ہے اور جب کام دیو نے جب کسپ مان رکھ کے بھولے بابا کے مارا اس پہ نہ کھا یک کسپ مان مارا لسان تر پراری کے بان کے ساتھ ہٹی گئی اور دھیان کھولی گئے جو اس نے رتی دھنس بنی جب مان چلایا جب بھولے بابا کے لگا ہے تو بھولے بابا کے نیتر جب مان کھلے ہیں اور جب نیتر کھلے دونوں دونوں نیتروں کے ساتھ ساتھ جب تیسرا نیتر کھلا ہوا ایسا کہ کھولا تیسرا نینے بھی انہ نینوں کے ساتھ ہوئے رام پھولا تیسرا نینے بھی انہ نینوں کے ساتھ ہوئے رام بابا کے ساتھ ہٹی گئی اور بھیان پھولی گئے مہین ترہ پوداری کے ہونے بابا جب بھولے بابا کے دھیان جب بھنگ ہوگا ان دونوں نیتروں کے ساتھ تیسرا نیتر بھی جب کھلا اس تیسرے نیتر سے جب جوالہ جب نکلی ہے جو کام دیو سامنے کھڑا تھا وہ جل کے راہ کھو گیا اور جو کام دیو جلا دیو تام ترہ اترہ مچے گئی اور جب دیو تار ہونے لگے ادھر ادھر بھاگنے لگے مہاں تو بھولے بابا اترے کرود میں آئے ہیں اب تو وہاں کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں اب بھولے بابا کا کرود سانت ہو تو ہو کیسے تو انت میں رتی کو سامنے کیا اور کام دیو کی پتری رتی بھولے بابا کی پیروں پہ گری گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کے بولی ہے بھگوان سنکر میرے پتی کا کوئی دوسر نہیں تھا میرے پتی نے صرف دیو تام کے اترہی ارکام کیا مگر اب میں کہاں جاؤں گی ہے بھولے بابا اب تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں میرے پتی نے کچھ نہیں کیا صرف دیو تام کے اترہی ارکام کیا اور پتری رتی رولے لگی اور بھولے بابا سے بولی ہے ایسی بنی گئی بھولے کا بھاری جو کری بھی داما بیٹھا دیو ایسی بنی گئی بھولے کا اے بھولے بابا اب میں کہاں جاؤں گی بنا پتی کے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں اب یہ سارا آپ سے مانگ رہی ہوں کیا کروں کیا کروں ایسی بنی گئی بھولے کا ایسی بنی گئی بھولے کا ایسی بنی گئی بھولے کا اے ماراہ صنگر کیا کروں تم نے بھی آد ا بیس ساری نائے آد یا نو کو تم نے بھی یادی ایک دم سے پیروں پہ گر کے رتی رونے لگی مارا سنگ اب میں کہا جاؤں گی میرے پتی کا کوئی دوست رہی تھا صرف دے بتاؤں کہ اتنے ہمارے پتی نے تمہاری آنکھیں کھلوائیں مگر تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پتی کو چھین لیا اب میں کہا جاؤں وہ جو رتی پھپا پھکا کے رونے لگی ہے مہاں اور وہ رتی آنکھیں میں بھرے گا اور نیرن ہر رتی نے روئی کے گی رام چارے موسیقی آنکھیں نہ بھرے گا اور نیرن نگ دینے روئی کے گینا روچھانی دے موسیقی بینہ پتی کے جاؤں گنیاں میں ہوئے میں قدر ہماری دے موسیقی موسیقی اور وہ بینہ پتی کے موسیقی 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 کر کے پیرو پہ گر پڑے اور دونوں ہاتھ جوڑ کے اندر بولا مہاراج ہماری رچھا کرو اب یہ تارک ہمیں بہت مار رہا ہے بہت پریسان کر رہا ہے اور جو یہ کہا تو بھگوان بولے ہمیں کیا کرنا ہے بولے تمہیں سادھی کرنی ہے بھولے بابا اور جب یہ کہا کہ سادھی کرنی ہے تو بھگوان سنکر بولے سنو اندر مہاراج ہم سادھی نہیں کریں گے بولے کیوں کیونکہ بات ایسی ہے میرے جندگی میں پہلی بار کسی کو مانا مگر وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گی اب ستیج اس دن سے ختم ہوئی میں نے قسم کھائیے اب ہم سادھی نہیں کریں گے اندر بولا مہاراج اگر آپ سادھی نہیں کریں گے تو دیوتا ایک بھی نہیں بچے گا آپ کو بیبا کرنا پڑے گا بار بار سمجھانے کے بعد بھولے بابا بولے چلو ٹھیک ہے مگر ہم سادھی کریں کن سے ہم سے سادھی کرے گا کون تو سب ترسی کہتے ہیں مہاراج تمہیں نہیں معلوم ہے ہی مانچن کی لڑکی گر جا برسوں سے تمہارا بھجن کر رہی ہے کیا اسے تھپسیا کا پھل نہیں ملے گا بھولے بابا بولے ایک کام کرو اسے دوبارہ پوچھ کے آؤ کئی دھوکہ سے ہمارا نام کو نہیں نکل گیا سب ترسی پھر بھاگے اور گر جا سے جا کے بولے بیٹی گر جا تمہیں کچھ معلوم بولے کیا ہوگا بولے تمہیں نہیں معلوم گر جا ہم نے پہلے تم سے منع کیا مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ بھولے بابا نے کام دیو کو مار ڈالا اور بولے اب کام دیو تو بھسم بھائیوں اب کن پی بیار چاہتیوں او گر جا ہم پہلے کہتے تھے کہ انہاں کا ناچن اچھا تھی اے بھٹی گر جا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پہلے ہی کہا تم سے مان جا نہیں معلوم اور تمہیں بتائیں بھولے بابا نے کام دیو کو مار ڈالا اور جب کام دیو کو مار ڈالا کیا تم اب بھی ان سے سادھی کروگی گر جا ہم نے پہلے کہتے تھے کہ انہاں کا ناچن اچھا تھیوں دیو کام دیو کو بھسم بھائیوں اب کن سندیاں حال چاہتیوں کہنے لگے سنو گیٹا جسے تم اپنا پتی مار رہی ہو اور جس کی تم پھوجا کر رہی ہو پاسر کر رہی ہو اور انہاں نے کام دیو کو مار ڈالا کی اگر اس کے بعد بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تب تمہاری جو اچھا ہو پوام گری وہ چھا تو پوام گری جا تو گری جا بولی ہے سنیئے اس دل نہ آپ آئے بڑا مصیبت سے گئی ہے اب دوبارہ آئے اب پھر دوبارہ خواہ چلنا ہے اب بولی ہے کیونکہ چاہے کام دیو مر جائے چاہے چندرمہ آگ اگلنے لگے چاہے سورتھڑنا پڑ جائے اے سترشیوں کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں تو اونا میرا لائے دین پھاؤں گی اونا سنگائی دینہ پھاؤں گی موسیقی 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 ہے ادھر نارد بھولے بابا کو سمجھا رہے ہیں حیمان چل برات کے سواگت کی تیاریم لگے ہوئے ہیں چھما کریں یہاں سے آگے بولی اور نمبر دو اجے کیسٹ کمپنی کے سوزن سے آپ سنیں گے اور اجے یادو بھولتا میں سندر ریکورٹنگ درس آئی ہے اجے کیسٹی دنیا میں کہ اپنی دھوما مچ آئی ہے پردیس ساستری ماما میرے رہے مند مند مجھے جائی ہے اپنے سی آدم چھوٹو بھائیاں لاؤں سب ہاں بیچ نہب آئی ہے بابلوی آدم سدیا پورکے دو آشیرواب کا آئی ہے بکیل دیکھو آج سب ہاں بے کیسے رہے لانچ دکھائی ہے رجنے سے ساستری نگلا دھری کے تمہ کو رہے سنائی ہے جو کچھ بھول بنی ہم سے بائی بھی جو بھات بھولائی ہے موسیقی 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 آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ریلیز کرانے کے لیے سمپر کریں اجیک ایسٹ کمپنی ایٹ آر مویل نمبر 9719114562 موسیقی 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 موسیقی